ہر جگہ آئین کے حکمانی اور انسانی حقوق کا تحافظ جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی پارٹنرشپ ترجیح ہے اس پر کام جاری رکھیں گے سکھ خلید کی پسند رہنما کی قتل کے معاملے پر کہا کہ بھارت پر واضح کیا ہے کہ ہم ان سے مکمل تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رکھیں گے طالبان کو اقومی متحدہ کی طرف سے امداد پر ادعمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شراکتداروں سے کہتے ہیں کہ یقینی بنائیں کہ اقومی متحدہ سے ملنے والی تمام ترمداد ضرورت مندوں تک پہنچے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کو خط جس تائیناتی پر نظر انداز کرنے کا شکوا خط میں سپریم کورٹ میں خالی اسامیوں پر ہونے والی تائیناتیوں پر تحفظات کا ازار کہتے ہیں جسٹس نئی مختلف خان کے سپریم کورٹ میں میں بطور جس تائیناتی کے بعد سب سے سینئر ہوں سپریم کورٹ میں میں اس وقت جس کی تین اصار میں خالی ہیں سینئیورٹی میں پہلے نمبر پر ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ میں تائیناتی میرا حق بنتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا جولیشل کمیشن کا جلاس نہ بلانا حیران کن ہے اصولی طور پر میرا نام سپریم کورٹ کے جس کے فیرس میں شامل ہونا چاہیے تھا اکتیس سال سے بطور جس کام کر رہا ہوں میں نے ہمیشہ ادلیہ کے وقار کے لیے کام کیا میرے نام کو سپریم کورٹ کے جج کے لیے زیر غور نالانے پر مجھے شدید تحفظات ہیں قاضی فائیسہ نے خود ادلیہ میں ایک قربہ پر پروی اور انتظر سلوک کے خلاف دوہزار بائیس میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو خط لکھا تھا میرے خط کا مقصد آپ کے فیصلے چیلنج کرنا نہیں بلکہ ادارے کے اندر شفافیت اور اصول پسندی اور یکسہ مواقع یقینی بنانا ہے چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکی ہمیز خطوط موصول دھمکی آمیز خطوط موصول ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے پانچ ججز کو بھی مشکول خطوط موصول ہونے کا انکشاف چیف جسٹس جسٹس قاضی فائیسہ سمیت جسٹس اطرمین اللہ جسٹس جمال خل مندخل اور جسٹس عمین الدین خان کو دھمکی آمیز خط موصول ہوئے چاروں خطوط یکو میٹرل کو سپریم کورٹ میں محصول ہوئے چاروں خطوط میں پاودر پایا گیا اور دھمکیا میز اشکال بنی ہوئی تھی خطوط کو سٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا لاہور آئی کورٹ کے پانچ ججز کو بھی دھمکیا میز خطوط محصول ہوئے خطوط لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت سینئر ججز جسٹس شجاعت علی خان جسٹس عابد عزیز شیخ جسٹس شاہد بلال جسٹس آلیہ نیلم کے نام بھیجوائے گئے کوریر کمپنی کا ملازم گرفتار سٹی ڈی سمیت دیگر فورسز نے سیکیورٹی سخت کر دی سپریم گورٹ کے چیز کو دھمکیا میز خطوط محصول ہونے پر مقدمہ درج مقدمہ تھانا سٹی ڈی میں آر اینڈ آئی برانچ انچارج کی مدعیت میں درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق عام ڈاک محصول ہوئی مطلقہ جسٹس صاحبان کے سیکیٹریز کو وصول کرائی گئی خطوط میں چار لفافے جو کہ چیف جسٹس اور تین دیگر ججز کے نام سے ہیں ایڈمن انچارج خورم شہزاد نے فون پر بتایا کہ لفافوں میں سفید پاورڈر موجود ہے خطوط گلشاد خاتون پتا نامعلوم اور ایک خط سجاد حسین پتا نامعلوم کے طرف سے بھیجے گئے خطوط کے ذریعے خوف و حراس پھیلانے کی کوشش کی گئے کم از کم کوئی اور کوئی بات یہ سمجھے بٹ دے ویل بی زیرو ٹولرنس اون دی انڈیپینڈنس او دی جوڈیشری انڈیپینڈنس او دی جوڈیشری پہ کوئی کسی قسم کا کوئی حملہ ہوگا ہم سب سے پہلے میں آؤں گا پھر یقیناً میرے سارے ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اس میں اور انٹیفیرنس ہم کبھی اچھپ نہیں کرتے ہیں ججز کے خط پر از خود نوٹس ادلیہ کے ذاتی پر زیرو ٹولرنس ہے چیف جسٹس کا ججز خط کے معاملے پر عید کے بعد فل کورٹ بنانے کا انڈیا آج کا حکم سمجھیں ادلیہ میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی چیف جسٹس کے دبنگ ریمارکس کہا فل کورٹ نہ بنانے کی وجہ ججز کے ادم دستیابی تھی ہم سب کی عزت کرتے ہیں چاہتے ہیں وہ بھی کریں ادلیہ کے ذاتی پر کوئی سمجھوہتا نہیں کیا جائے گا حملہ ہوا تو سب سے پہلے میں سامنے کھڑا ہوں گا لگتا ہے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا میں کسی کے دباؤں میں آنے والا نہیں جمہوریت کا تقاضہ ہے اس کو بھی مان لیں جو آپ کا مخالف ہے اب وہ زمانے گئے جب چیف جسٹس کی مرضی چلا کرتی تھی ہم نے کیسز فکس کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے فل کورٹ اجلاس کے بعد ہم وزیراعظم سے ملے وزیراعظم وزیر قانون اٹارنی جنرل سے انتظامی طور پر ملاقات کی چھپ کر یا گھر میں بیٹھ کر نہیں ججز کے خط کو انتہائی سنجیدگی سے لے رکھے گئے اس میں کئی پہلو پوشیدہ ہیں کیسز کی مزید سمات 29 اپریل تک ملتوی کر دی گئی سب کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے مگر سب تاثر دے رکھے گئے کہ کچھ نہیں ہو رہا سپریم کورٹ میں ججز خطوط کیسز کی سمات کے دوران جسٹس اثر من اللہ کے ریمارکس کہا ملک میں سیاسی انجنرنگ ہوتی رہی ہے اور تاثر ہے کہ سپریم کورٹ بھی ملابس رہی خط میں ججز کہہ رکھے گئے کہ یہ سیاسی انجنرنگ اب بھی جاری ہے ججز نے جو انگلی اٹھائی وہ ملک میں مداخلت کے کلچر کی ہے اور یہ سب سے اہم سوال ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رکھی گئے ہمیں اپنی آنکھیں بند نہیں کرنے چاہئے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ ہم ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہ رہے ہائی کورٹ کے پاس اپنی پاور ہے وہ استعمال کریں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہم کب تک ایک یسرے پر انگلیوں اٹھائیں گے یہ ملک آپ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے ہم آگے بہتری کی جانب چلتے ہیں جس دن خط ملا اسی دن ججس سے میٹنگ ہوئی چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ معاملے کو التباہ میں ڈالنا ہوتا تو میٹنگ رمضان کے بعد بھی ہو سکتی تھی اٹورنی جنرل نے کہا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچایا تو وزیراعظم نے کہا کہ وہ پہلی فرصت میں ملنا چاہتے ہیں حکومت نے ان کوائلی کے لئے کوئی اقدام خود نہیں اٹھایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے دو نام تجویز کیے تھے ناصر الملک اور تصدق جلانی کے تصدق جلانی نے وزیر قانون لاہور میں ملے اور بتایا کہ آپ کا نام آیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے ایسے نام تجویز کیے جن پر کم سے کم انگلی اٹھائی جائے سوشل ویڈیا پر ان کے مطالق عجیب و غریب باتیں ہوئی ہیں مجھے بڑی شرمنگی ہوئی کہ کیا کسی مذہب اور محضب معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کس طرف جا رکھ گئے اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو اپنی باڈیز کو لکھ سکتے ہیں تصدق جلانی شریف آدمی ہیں وہ تو جواب نہیں دیں گے انہوں نے انکار کر دیا ایسے ذاتی حملے ہوئے اور ایسا ماحول بنایا گیا تو کون شریف آدمی ایسی قوم سرویس کرے گا میں جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں ہر موقع پر مشابرت کی کیا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس ملک پر اور قوم کو برباد کرنا ہے آئین کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے جب سے چیف جسٹس بنا کہتا ہوں اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے جسٹس جمال خل مندخل نے سابق وزیر آدم کے جانب سے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس سے متعلق اہم سوالات اٹھا دیئے ریمارکس یہ کہ اس وقت کے چیج و سس کے خلاف کچھ عرصہ قبل ایک ریفرنس آیا تھا ریفرنس سپریم کورٹ سے خارج ہو گیا تھا اس وقت کے وزیر آدم نے کہا کہ ان سے غلطی ہوئی تھی جو کرائی گئی تھی کیا آپ نے معلوم کیا کہ وہ غلطی کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی پوچھیں اس وقت کے وزیر آدم سے وہ کیا تھا اور کیوں تھا کیا وہ معاملہ اس عطالت میں مداخلت کا نہیں تھا اٹورنی جنرل منصور عثمان آوان نے کہا کہ ایک شخص مرزہ افتخار نے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف وی لوگ کیا قتل کے دھمکیاں دی عطالت میں معاملہ آیا ایف آئیے نے اس میں دہشت کردی کے دفعات ختم کر دی اہلیہ قاضی فائزہ نے وزیراعظم کے مشیر داخلہ شہداد اکبر اور فیض حمید کا نام لیا لیکن اس کے بعد معاملہ لٹکا دیا گیا اور اس دوران دو چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ ٹورنے جنرل صاحب آپ بتائیں آپ کے دور میں اس کیس کا کیا بنا درجز کو دھمکی عمیز خطوط ملنے پر ڈی آئی جی آپریشن سلامباد پولیس کی ہائی کورٹ طلبی آپ ابھی اسٹیمپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیا تمام خطوط ایک ہی ڈاکھانے سے آئے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ڈی آئی جی آپریشن سے استفسار ڈی آئی جی پولیس نے کہا کہ خطوط پر اسٹیمپ مدہم ہے مگر راولپنڈی کی اسٹیمپ پڑی جا رکھی ہے چیف جسٹس ریمارکس نے کہا کہ ہمیں خط ریشمہ نے بھیجے سپریم کورٹ کے ججز کو کیا پتا کہ کس نے بھیجے یہ بہت سنگین نویت کا معاملہ ہے ڈی آئی جی صاحب آپ کے سٹاف کو ناکوں پر کھڑے ہو کر صرف تنگ کرنا آتا ہے لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑیں تفتیش کے عمل کو مضبوط کریں ڈی آئی جی آپریشن سلامباد پولیس نے کہا معاملے پر کمیٹی بنا دی ہے نمونہ جات کیمیکل معاینے کے لیے بھیجوا دیا ہے تین سے چار دن میں ریپورٹ آ جائے گی چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ چوبیس گھٹے گدر چکے اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ لیٹر پوسٹ کہاں سے ہوئے تھے بانی پی ٹی آئی کی صورت میں پروجیکٹ دو ہزار اٹھارہ لانچ کیا گیا ملک کا وزیراعظم بنایا گیا رانہ سنالو نے کہا کہ وہ پروجیکٹ مطلوبا نتائج نہیں دے سکا بلکہ لانے والوں کے گلے پڑ گیا پروجیکٹ ناکام ہونے کے بعد اس کو گرانے کی کوشش کی گئی اس کے بعد مرحلہ وار ہم یہاں تک پہنچ چکے پروجیکٹ کو کامیاب کرانے کے لیے ملک کے داروں کا بھٹا بٹھایا گیا اس کو گرانے کے لیے سارے پاپرڈ بل نے پڑے صدر سے آرمی چیف کی ملاقات دشتگردی کے خلاف جاری فوجی آپریشن سے آگاہ کیا چیف آف دی آرمی سٹاف کے صدر پاکستان کو پاکستان کے صدر اور مسلح فوج کے کمانڈر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات صدر مملکت نے کہا کہ ریاست کے خودمختاری اور علاقہی سالمیت کے تحفظ میں فوج کی خدمات قلیدی حیثیت کی حامل رہی صدر پاکستان نے متاثر علاقوں کی سماجی ترقی کے لیے فوج کی کاوشوں کو بھی سرہا صدر مملکت نے ایک مقصود سیاسی جماعت اور اس کے چند افراد کے جانب سے ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف محدود سیاسی مفادات کے حصول کے لیے لگائے گئے تمام طرح بے بنیاد اور بلا جواز الزمات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نکوی بھی ساتھ موجود تھے میرے گرفتاری نہ دینے پر والد کو دھمکیا دی گئی حماد ازر کی میڈیا سے گفتگو کہا تین بہنوں کے گھر ریٹ کر کے توفان بدتمیزی بچایا گیا کہا گیا کہ گرفتاری نہ دی تو بہنوں کے گھر توڑ پھوڑ کریں گے دس ماہ سے میں اور میرے بچے دربدر ہیں میرا کاروبار تباہ کر دیا گیا قصور یہ ہے کہ میں اپنے قائد کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے میں نے عدالت میں درخواست دائر کی کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے اوپر کتنے مقدمات ہیں مجھ پر 51 دہشتگردی کے کیسز بنا گئے آئی جی پنجاب پیڈانیب سے عدالت میں غلط بیانی کرتے ہوئے کہا گیا کہ 23 مقدمات درج ہیں سپریم جوڈیشل کانسل ادلیہ کے بحاسبے کا ادارہ ہے اداروں یا سیاسی جماعتوں کے محاسبے کا نہیں انلون لیگ کرانوما ڈاکٹر تارک فضل چودری کی پریس کانفرنس اس کا خط کے معاملے پر فوری ایکشن لینا قابل تعریف ہے وفاقی کابینہ کی جارت سے انکوائری کمیشن بنا کر تصدق جلانی کو سربراہ بنایا گیا ملک میں ایک سیاسی جماعت نے جسٹس جلانی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا کی کوشش کی پی ٹی آئی ملک کی عالی عدلیہ اور حالیہ چیف جسٹس پر جو تنقید کر رکھی گئے وہ بھی ایک دباؤ ہی ہے سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا کیا وہ عدلیہ پر دباؤ نہیں ججس کے جو خط موصول ہو رکھے ہیں اس پر حکام کو ایکشن لینا چاہیے بیریسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ ججس کو خط موصول ہونا سنجیدہ معاملہ ہے اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اسلاحباد ہائی کورٹ کے ججس نے خط میں لکھا کہ عدلیہ کے عقام میں مداخلت ہو رکھی ہے عدالتی فیصلوں میں مداخلت نہیں ہونے چاہیے آزاد اور درست فیصلے ہونے چاہیے سپریم کورٹ کو ججس کا تحافظ کرنا چاہیے حکومت کے طرف سے بنائے گئے کمیشن کے پاس اختیارات سیول ججس کے برابر ہوتے ہیں سپریم کورٹ کو بڑے فیصلے کرنے چاہیے کہ اس مداخلت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے سات سیل مختص کر دیا گئے چودہ اہلکار تائینات جیل میں مہانہ بارہ لاکھ روپے خرچ آ رہا کھانا سپیشل کچن سے جاتا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا لاہورائی کورٹ میں موقف بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے دائے درخواست پر چیف ایسیس ملک شہزاد احمد خان نے ریمارکس دی گئے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی ضرورت نہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے دلدار ہیں وکیل بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جیل میں تو ملنے نہیں دی جاتا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جو کچھ بتایا اس پر تو ہم خوش ہو گئے عدالت نے سمات عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی حاصلی آپ نکال جو کہ دم بھی نکال دیں جسٹس آمد فاروق کے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے سائفر اپیلوں پر سمات کے دوران ریمارکس کہا ایک طرف آپ ڈی مارچ کر رکھے گئے دوسرے جانب کہہ رکھے گئے کہ اس ملک سے تعلقات خراب نہ ہو آپ نے اس ملک سے تعلقات خراب نہ کرنے کے لیے سابق وزیراعظم کو جیل میں ڈالا بیریسٹر سلمان سفتر نے کہا کہ سائفر کبھی بھی عوامی جلسے میں نہیں پڑا گیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے اگر سائفر ڈیپلمیٹک بیک کے طور پر آتا تو کیا پھر وزیراعظم اسے سامنے لاسکتا تھا سلمان سفتر نے کہا کہ دونوں اپیل کنندگان سے کوئی ریکاوری نہیں ہوئی کسی ملزم سے سائفر کی کاپی برامت نہیں ہوئی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ٹرائل جج نے فائنڈنگ دی تھی کہ پاکستان امریکہ تعلقات ختم ہو گئے ایسا کس بنیاد پر لکھا گیا سلمان سفتر نے کہا کہ جج نے امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کے بیان پر یہ لکھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے کہ سائفر کی کاپی واپس نہ دینے پر دو سال کی سزا سنائی گئی آپ نے سائفر کاپی واپس نہیں دینی تھی تو اس پر کل دلائل دیں سائفر اپیلوں پر مزید سماح چار اپریل کو ہوگی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کے ذریعے صدارت بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم جائزہ جلاس جلاس میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے تحت کلیجی ممالک سے معاہدوں اور مفامتی یاداشتوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ چیلنج اس کو مواقع میں بدلنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ ہماری ابلین ترجیح ہے سرمایہ کاروں کو ہر ممکنہ سہولت پر اہم کی جائے گی وفاقی وزارتوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جدت اور تحقیق کے لیے خصوصی سیلز قائم کیے جائیں گے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے قیام سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے میں مدد حاصل ہے ججز شکایات کرنے کے لیے نہیں شکایاتوں کی داد رسی کے لیے بیٹے ہیں عزمہ بخاری نے کہا کہ پرانے مہینوں کی باتیں آج نکال کے آ رکھے گئے ججز کو یہ معاملے پہلے ٹیک اپ کرنا چاہیے تھے جسٹس شمیم کے معاملے پر الٹا چیف جسٹس نے توہین اضالت کا نوٹس بھیجا تھا ایک طرف ایک سیاسی پارٹی کے رہنما اور پارٹی کو ریلیف پر ریلیف ملتا جا رہا تشت کردوں کو اٹھا اٹھا کر زمانتے دی جا رکھی ہیں ملک سے باہر پھیجا جا رہا نواز شریف کے کیسز میں یہ دباؤ بہت موثر کام کر رہا تھا اگر واقعی دباؤ اتنا ہے تو پہلے دباؤ کام کیسے کر رہا تھا اب کیوں نہیں کر رہا ججز نے جو کہا اس کا ثبوت تو دینا پڑے گا ہر اطارے کو اپنی اپنی ڈومین میں کام کرنا چاہیے اس سیریس الزام کو انویسٹگیٹ تو اب ہونا چاہیے نشکاری کمیشن بورٹ نے پی آئے کی نشکاری کے حوالے سے اہلیت کے میار کی منظوری دی تھی بولی دہندہ کی مالیت کا مزکم تیس ارب روپے ہوگی پری کالیفیکشن کمیٹی بھی قائم اہلیت کے میار کے مطابق بولی لگانے والے کنسورشیم کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ان کی مجموع سالانہ امدان دو سو ارب روپے ہے حکومت نے پی آئے کے 51 فیصد حسس کی نیلامی کے لیے بولیاں طلب کی گئے کالیفیکشن اسٹیٹمنٹ جمع کرانے کے آخری تعریف تین مئی مقرر کی گئی پی آئے کی بیلنس چیٹ کلیر کر دی گئی قومی ارلائن کے تمام خسارے واجبات اور کرزے ہولڈنگ کمپنی کو منتقل پاکستان سٹاک اکسین کو پی آئے کی کلیر بیلنس چیٹ متعلق آگاہ کر دیا گیا پانچ وفاقی وزراء کو اضافی کلمدان مل گئے کابینہ ڈیویجن کا نوٹفیکشن جاری وزیر نشکاری عبدالعلیم خان کو مواصلات کا اضافی کلمدان دے دیا گیا چوتری سالک حسین کو مذہبی امور کا اضافی کلمدان وزیر سنت و پیدوار رانہ تنویر کو نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی کا اضافی کلمدان دیا گیا وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال کو بندل سوبائی رابطے کا اضافی کلمدان دے دیا گیا وزیر پیٹرولیم مسدق ملک کو آبی وسائل کے اضافی کلمدان سوپ دیا گیا ہے پنجاب قابیدہ نے گندم کی امدادی قیمت تین ہزار نو سو روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری تھی تھی سپیشل اسپیڈی ٹرائل کوٹ قائم کرنے کی بھی منظوری حتیٰ کہزت کیس میں نوے دن میں ڈگری اور ایک سو اسی دن میں ٹرائل ختم کرنا ہوگا اجلاس خطاب میں وزیرالہ مریم نواز نے کہا کہ جھوٹ پولنے اور جھوٹ الزامات کی کلچر کو بدلنا ہوگا حتیٰ کہزت نوٹس بڑے اخبارات سوشل میڈیا اور کوریر کے ذریعے دیا جا سکے گا وزیرالہ پنجاب نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار سولیڈ ویسٹ منجمنٹ سسٹم کی ڈیجیٹل منٹرنگ کا نظام نافذ کرنے کی منظوری دے دی فننشل شیئر اور سبسٹری لینے والی واسا کمپنیوں کی کارکردگی کا تجزیہ کرنے کی ہدایات مریم نواز نے کہا کہ سڑکوں بازاروں میں کورا کرکٹ نہیں نترانا چاہیے کوتاہی برداشت نہیں کروں گی وزیرالہ مریم نواز کی ٹیم کے کانسل جنرل یاؤ شیرین سے ملاقات وزیرالہ ایکس کی بندش پر وزارت داخلہ کی ریپورٹ پر چیف جسٹس آباد ہائی کورٹ برہم عید کے بعد سیکیورٹی داخلوں کو ذاتی حجب طلب کر لیا جوائنٹ سیکیورٹی داخلہ نے کہا کہ سیکیورٹی ایڈنسیز کی ریپورٹ پر ایکس کو بند کیا گیا جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ کوئی لکھت پڑت بھی تو بتائیں نہ فائل لے کر آئے نہ کچھ اور آپ بتا دے میں کیا وجہ لکھوا ہوں زبانیوں نے ہی ہر چیز لکھ کر دیں کیا سیکیورٹی تھرٹ ہیں جوائنٹ سیکیورٹی نے کہا کہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ مواد سے ملکی سرامتی کو خطرہ لاحق تھا چیف جسٹس نے کہا کہات تقریب نہ کریں وجوہات بتائیں تقریب میں آپ سے زیادہ کر لیتا ہوں اس ریپورٹ سے بہتر میرا سیکیورٹی بنا دے گا کوئی وجوہات نہیں لکھی ہوئی صرف قیاس پر مبنی ریپورٹ موجود ہے عدالت نے کیس کی سماعت سترہ اپریل تک ملکوی کر دی مخصوص سیٹوں پر حلپ نے لینے کا کیس سپیکر اور ڈیپورٹی سپیکر خیبہ پختونخواہ اسمبلی سے جواب طلب پشاور ہائی کورٹ میں آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے دائر توہین عدالت درخواست پر سماعت دو رکنی بینچ نے کی دورانے سماعت وکیل درخواست قدار نے کہا کہ عدالت نے مخصوص سیٹوں پر منتقب ممبران اسمبلی سے حلپ لینے کا حکم دیا تھا عدالت کی کارروائی کی جائے عدالت نے سپیکر اور ڈیپورٹی سپیکر خیبہ پختونخواہ اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیا مسلم رک نون کی ممبر اسمبلی افشاہ حسین نے بھی وزیراعلا سپیکر اور ڈیپورٹی سپیکر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی